ایک بار میں سواجت کرنا چاہوں گا سیکنڈ سے بھی فائنل کا مقابلہ دیس منٹ کے اندر گیارو آپ کو یہ چار اوور ختم کرنے ہیں دس بچ کر سولہ منٹ ہو چکے ہیں پہلی گین گرے گی اور دس بچ کر چھتیس منٹ پر یہ اوور ختم ہونے چاہیے چار اوور چالیس منٹ کے اندر یہ مقابلہ ختم ہونے چاہیے پہلی گوازوں کو بھی یہ تاقید ہے کہ آپ دیٹریز پر زیادہ پائی بس نہ کریں پہلی گین بازے کی باگر سنبھالے میں گیارو دونے اکھرارے میں آن اوڈ سیریز کے ریس میں ایک طرف گیارو تو دوسری طرف کرن بابار بلکل جلد سے جلد پانی دیں پانی یہ پانی دیں نا اور رائٹ آم رائنڈ دے بیگٹ کے رن بابار کے لیے پہلی گینگ لیکسٹرن کے باہر امپائر کا بائٹ بول کا اشارہ اور اس وائٹ بینگ سے پری ایش 11 ساولے کا خاتہ کلتا ہوا کپروی کے ہمارے پتنی کی پری ایش یہاں پر آ چکے ان کا بھی ہم پہ دل سچوابت کرنا چاہیں گے اور انہیں بھی اس منج پر بولانا چاہیں گے رائٹ آم رائنڈ دے بیگٹ کے لیے گینگ ڈاڈ جاتی ہوئی واشی گام واشی بنام پری ایش 11 ساولے کا یہ مقابلہ سیکنڈ سنی فائنل اسپتی ہوگیتہ کا ایک رنس کوٹ کارڈ کے اوپر آ چکا ہے ایک ان کی سماعتی پر اور یہ کیران پوار کے بلے سے نکلا پیرلال شکا سات رن سکوٹ کارڈ کے اوپر آ چکے ہیں کیران پوار کا زلزلہ کیران پوار کا تفاہر اور کیران پوار کی سنامی اس وحش پکشلگر کے میدان پر دونوں راتیں چھائی رہی جب وہ کھیلے دوارو تیار اس شوبر کی اگلی گین رہی تام راوند میکٹ پھر سے باریج لگی کیران پوار کے پاری کا ہوا خاتمہ اور یہ زلزلہ یہ تفاہر یہ سنامی یہاں پر ختم ہوتی ہوئے نیچی چھیکے بیجے دنے واد تو بلکل لگا تائر پانچ سناتے جنہوں نے اس ٹورنمنٹ کے لیے بتا اور کومنٹریٹر اپنی بھومی کا نوائی اس پساد بھول کا سمان کیا جا رہا ہے یہاں پر اشوک شن بھگت صاحب کے شبہ دو پساد بھول کا سمان کیا جا رہا ہے گیارون میں کیسی سفلتہ حاصل کی جس سفلتہ کی بدالت ایک دم سے واشی تھی اس مقابلے میں فنکو پر نظر آ رہی ہے گیارون تیار اس سوبر کی اگلی گین اندیا تیک لائل کے مادم سے اس پتی اگلی گین کو پورا بسو دیکھ رہا ہے ایک سب تھانوے دیش پرکفل کے دیاری نے بیک پوک وجہ کے اس گین کو سٹیئر کیا لائل کے آن دوسر لانگ آف پر اسی آرکن لیند گین کو خود کر نکالا تو جو کہاں نے کی تھی ایک رن ملا اور اسے ایک رن سے ٹوٹل بڑھتا ہوا آٹھ ون آٹھ ون سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکا ہے پیتش کپرولی کے ایک امدہ کھراڑی ان کا سواگت کیا جا رہا ہے شکشن بھگت صاحب کے شبہ دو آٹھ ون سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے دس بچ کر چھتیس منٹ پر یہ چار اوبر ختم کرنے ہیں واشی کا واشی کو محبوب بڑی آرش ماری کو اس گین نے چکمہ دیا حل کی سے اپیل ہوئی لیکن اس اپیل کو نہ کارتے ہوئے امپائر رکاورٹ ٹوٹل وہی پر آٹھ ون آٹھ ون سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے ہیں پہلے اوبر کی پانچ گیندے سمارت ہو چکی ہے آخری گین کا مظاہرہ کریں گے لیکن باز گیارو اس پہلے ستر کی پہلے اوبر کا یوگے جی بامن صاحب کا سمبان کیا جا رہا ہے شکشن بغت صاحب کے شباعت و اس منج پر ہمارے ایک اور مہمان بہر اس پوکشنگر کی یہ پتی ہوگی تھا گیارو تیار اس سوبر کی آخری گیند کے لیے رائیٹ آم راؤنڈ لیگٹ ہرش مالی کے لیے اور اس گیم کے نتالہ سیدھا ویڈش نانگ آف شیطے پر ایک رن ملا ہرش مالی کو پہلے اوبر کی ہوئی سماعتی بگر ٹائم پاس بگر بلے بازوں سے بھی انہیں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ کریس پر زیادہ ٹائم پاس نہ کریں گیارو آپ کو بیس منٹ میں یہ چار اوبر خم کرنے ہے کسی بھی ٹیم کو پینلٹی لگے اس بات سے میں بلکل خلاف ہوں لیکن سچن دھرت کا یہ آریجن ایمائی سپورٹ شلگر تھا اور ان کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے پینلٹی تو یہ نومت آپ کے اوپر نہ آئے گین باز بلکل میری گین باز پرون بھگت گین بازی کی باگڈور سنبھالتے ہوئے ہرش مالی کے خلاف لیپ ٹائم راؤنڈ دیلٹڈ گین بازی ہوگی سب بھی بہمانوں کا میں دلت سے پھر سے ایک بار سواگت کرنا چاہوں گا جو اس منٹ پر بیٹھے ہوئے سنگت مرزنی میں سنکھلا کی رہی سپورٹ شلگر کا چھڑا سال لیڈائیٹ سوافی دوہزار سترہ عتیتی دیوب ہوئے یہ بھارتی ہے سنسکرٹی اور اس سنسکرٹی کا آدھار لے کر از مہمانوں کا ہم سواگت کریں گے لیکن یہ کین گئی سیدھا شاکر دوئن چار رنوں سے ٹوٹل بڑھتا ہوا تیرہ تیرہ رنٹس کوٹ کٹ کے اوپر آ چکا ہے ساندھ گیندو کی سماکتی ہو چکی ہے اور یہ دیکھئی ہے بلکل وکٹ کے سامنے پائے گا عریش ماری کے کھیل کی سماکتی ہوئی سچن کروں گا ایکسپینس کا پتلا جائے گا ایکسپینس کا پتلا جائے گا لینے پھر دوئین کا ٹوٹل آتا ہوں یہاں پر بلکل وکٹ کے نقصان پر پری ایشی لیون ساورے کھیل رہی ہے سیکنڈ سینی فائنل کا مقابلہ پورا رن سکوٹ کارڈ کے اوپر آ چکے دوسرا اوور جاری ہے بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کینٹ آپ نے چیک کی تھی سیلیکشن ہوا تھا گین کا اس کھیل سشیو ہونے سے پہلے سچنگرد دیکھیں اس سمائے کے دلکل پابند ہے گھڑی بار بار دیکھ رہے ہیں بیس منٹ کے اندر یہ چار اوور آپ کو ختم کرنے ہیں تیرہ رن سکوٹ کارڈ کے اوپر آ چکے ہیں پرابند بھگات اوپر چھوٹ مارنے کی کوشش کارگرسہ بھی نہیں ہوئی وہیں پر رکھا ہوا ٹوٹل پی ایشی لیون ساورے کا تیرہ رن تیرہ رن سکوٹ کارڈ کے اوپر آ چکے شوبر کی اگلی گین کریں گے پرابند بھگت پرابند بھگت پرابند بھگت پرابند بھگت میں پر چاہونگا پرابند بھگت چار رن شوبر میں اپتک آ چکے ہیں اور یہ لگاتا ہے تیسری ڈاڈ گین کھیل بیٹھے ایکسپینس کا پتلا سچن کروں گے لیکن سنکڑ میں آتی ہوئی پری ایشیلوان ساولے میں ہستیرہ پر رہتا ہوا ٹوڈل اور اس اوبر کی آخری گین کریں گے پرمین بگا پھر سے ایک بار ڈاڈ گین کی سماکتی ہوئی دو اوبر کے کھیل کی سماکتی ہو چکے دو اوبر کے کھیل کی سماکتی کے بعد تیرہ نمت وقت کے نقصان پر واشی گیرو بغیر ٹی میڈنگ آپ کا بولر ترنک آنا چاہیے یا آئیزن کرتاؤں سے ہمیں سوچنا ملی ہے میں جو آئیزن کرتاؤں بول رہے ہیں وہی بول رہا ہوں میرا کچھ نہیں ہے اس میں دیکھئے ترنک سچن کرتا ہمارے پاس آئے اکسو پارٹل کا یہاں پر سواگت کیا جائے گا چللہ چائنیز کے اونر مندار بھگت کے شبادو گنباز نتین ستار اور ونہ کا بھی سواگت کیا جائے گا ہمارے مہمان ونہ جی کا سواگت کیا جائے گا ایک رن ضرور ملا اور اس ایک رن سے ٹوٹر بڑھتا ہوا چوندہ رن اور وکٹر جا چکی ہے پریش 11 ساولے کی دو دو وکٹر کے اقسان پر یہ چوندہ رن آ چکے ہیں اسکوٹ کارڈ کے اوبر بلہ لے کر جائیے بلہ لے کر جائیے جلدی جائیے بللے کے اگر ضرورت ہو دو لیکن سچن کرنے کے کہلے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے اس بللے سے بھی وہ چھکا داکھ سکتے ہیں چوندہ رن سکوٹ کارڈ کے اوبر آ چکے ہیں اور یہ دیکھی ہے شورٹ تھرڈ مین کے اوپر ایک آسان سا کیچ رکا ورٹو اکسے پوار جائیں گے میدان کے اندر ٹیم کا ٹوڈل وہی پر رکا ہوا چوندہ رن سکوٹ کارڈ کے اوبر بیئے شلیمن ساولے رنوں کے لیے سنگرش کر رہی ہے رنوں کا سنگرش ان کے لیے جاری ہے تیسرا اوبر چل رہا ہے تیسرے اوبر کی دو گھنڈے اب تک سمات ہو چونکہ یہ پرپفل کے داری سٹرائی گرنین پر اور یہ پرپفل کے داری نے ہونچا کھیلا ہے ہونچا ہی زیادہ لمبائی کم ہونے کے کارڈ پرپفل کے داری کی بھی پاری کا خاتمہ ہوا ہے رکا پر ٹوڈل وہی پر چوندہ رہا ہاں رتے شمتے جا چکے لیکن جو کام کرن پوار نے ادھونا چھوڑا تھا اس کام کو پورا کرنا ہوگا اکشہ پوار کو تو گین باز ہیٹرک کے دوار پر دستک دے رہے نیتین ستار لگا تار دو وکٹر انہوں نے حاصل کی شاٹ تھرمین کے اوپر سچن کننگل کو کیش دینے پر مجبور کیا تو دوسرا کیش لگتا لوگان شدر پر ان کی ہی گینٹ کے اوپر اور یہ ہیٹرک بول تھی لیکن اکشہ پوار کھیلنا کہی چاہتے تھے گینٹ کہیں اور گئی رکاور ٹوٹل وہیں پر چودہ رن اس اوپر کی کریں گے پانچویں گین گین باز نیتین ستار نیتین ستار اس اوپر کی کریں گے پانچویں گین بہت ہی بڑی اوپر رکاور ٹوٹل محض چودہ رن اکشہ پوار سٹرائی کریں پر رکاور ٹوٹل مارنے کی کوشش کیا ہو چکا ہے پری اے شنیون ساولے کے بلے بازوں کو یہ ہو رہا ہے اس لیے کیونکہ تینے چھاروں مقابلے ون سائیڈل کی رن پوار کھیلے تھے نیچلے کرم کے بلے بازوں کو اس گراؤن پر بلے بازی کرنے کا موقع نہیں ملا تھا اور ایک دم سے ان کی آؤٹ ہونے کے بعد نیچلے کرم کو میڈل آرڈر کو بلے بازی کرنے کا موقع ملا ہے اور اس کا نقصان بغت رہی ہے پری اے شنیون ساولے ایک دم سے اس پچھ نئے ہیں یہ کھلاڑی تین اوپر کے کھیل کی سماعتی ہو چکی ہے تین اوپر کے کھیل کی سماعتی کے بعد تیم کا ٹوٹل ہو چکا ہے پندرہ رن آخری اوپر کنند جاری کرنا ہے واشی گاں واشی کو پندرہ رن سکوٹ کارڈ کے اوپر آ چکے ہیں گنباز ہیرامن پاڈی گنبازی کی باگ دور کو سنبھالتے ہوئے ہیرامن پاڈی گنبازی کی باگ دور کو سنبھالتے ہوئے بلکل اکڑا سنگرش میں مقابلہ ہوگا تین اپری اے شنیون ساولے بنام واشی گاں واشی پندرہ رن سکوٹ کارڈ کے اوپر آ چکے ہیں لیکن تارہنہار رتش 40 پلس کے یہ گنباز ہیرامن پاڈی لیکن کرکٹ میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اندرہ مائنی نہیں رکھی آتی آپ کا فارم مائنی رکھا جاتا ہے آپ کا کلاس آپ کی گنووتہ کیونکہ کرکٹ میں ہمیں شاید کہا ہے فارم اس ٹیمپروری بٹ کلاس اس پرمنٹ یعنی کہ آپ کے پاس کلاس ہو آپ کے پاس گنووتہ ہو تو اس گنووتہ کی آدھار پر کسی بھی کشن تک کسی بھی ہمری تک اس کھیل کو آپ کے دوارہ کھیلا جا سکتا ہے لیکن اکشہ پوار کے بلے سے نکلا یہ بہترین چھکا لانگ آن لانگ آف کے اوپر سے اور چھکے کے ساتھ پوٹر بڑھتا ہوا اکیس رن سکوٹ کارٹ کے اوپر آ جگے ہیں واشی بنام پیشی لیون ساولے اور یہ اکشہ پوار کے بلے سے لگاتا نکلا دوسرا اچھکا سکوٹ کارٹ کے اوپر آتا ہوا گیند ہی یہ گیند میدان کے اندر اور دیکھئے اس میدان کا جائزہ لیٹی وی ہمارے کل کی بھارتی یہ مہیلہ کرکیٹر جو ڈیوائی پارٹی میں لیدر کا کورس لے رہی ہے مارکہ درشن ہو رہا ہے کھیل رہی ہے لیدر کرکیٹر ہمارے یہ سپنہ ہے کہ آگے جا کے وہ بھارتی ہے ٹیم کی سدس سدہ پرابت کرے مہیلہ ٹیم کی وہ تیسرا آور چل رہا ہے چوتھا چوتھا ماں پی جاؤں گا چوتھا آور چل رہا ہے دو چھنکے ستائیس رن سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے ہیں اور یہ گین آمسٹن کے بہت زیادہ باہر امپائر کا فائٹ بول کا اشارہ اٹھائیس رن سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے ہیں چار گیندے ابو بھی سوبر کی شیش ہے لیکن اکشے پوار بلکل چالیس کانکڑا اپنی ٹیم کو دینے کی فراغ میں اٹھائیس رن سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکا ہیں پھر سے ایک بار اکرس لائن کلنے کی کوشش ہے سوبر کی تین گیندے ابو بھی شیش ہے لائن کی کارٹ رکاور ٹوٹل وہی پر اٹھائیس رن اٹھائیس رن چار بکل کے نقصان پر پریئے شلیمان ساوے سیکنڈ سمی فائنل کا مقابلہ اٹھائیس اور چھے بنے چوتیس اٹھائیس رن صورت یہ دیکھئے چوتیس پر آتا ہوں کا ٹوٹل شوبر کی ابھی بھی دو گیندوں کا کھیل چیش دو گیندوں کا کھیل چیش ہے چوتیس پر آتا ہوں کا ٹوٹل کیا بنیں گے چالیس تو اکشے پوار ایک اور چھکا جھا گے گے ارادہ کریں گے پکہ اور اپنی تیم کی واپسی کریں گے قائم بہت ہی بڑیاں کھیل رہے ہیں بہت ہی بڑیاں اندہ پاری تین چھکوں کے ساتھ انیس کے امدان پر یہ گیم امپائر کا وائٹ بال کا اشارہ 35 پر آتا وہ ٹوٹل دو گھندوں کا کھیل ابھی بھی شیش ہے اکشہ پوار بلکل واپسی کے دوار کھولتے ہو اپنی تیم کے لیے 35 رن سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے ہیں اور یہ ایج لگا شاٹ فائنلے کے اوپر اس گین کو کیا فیلڈ ایک رن ملا دوسرا چورانے کی کوشش کیا ہوا ہے سٹرائک روٹیشن یہ ہوا ہے اور آخری کے چھتیش رن سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے ہیں مندار وگت کہہ رہے ہیں کہ کموالی ہونی چاہیے لیکن مندار وگت سے میں نے پوچھا پہلے آپ سچن گرد سے پوچھی ہے ٹیم کا ٹوڈل چھتیش رن سکوٹ کارٹ کے اوپر آ چکے ہیں یہ گیند کلاس دلائن کھینے کی کوشش ایک رن پورا کیا دوسرا کیا ہوگا پورا لیکن سہتیس رن بن چکے ہیں اڑتیس رنوں کی ضرورت ہیں پیم واشی کا واشی پورا لیکن سہتیس رن بن چکے ہیں اڑتیس رنوں کی ضرورت ہیں آنے والی چودیس جنگوں پر واشی کا واشی کو اور گین لیکن جائیے مہاں پر گین کا پتسہ پیویلین میں پیویلین میں آپ گین کا پتسہ لے کر جائیے تراند گیندے سیلیکٹ کرنی ہے اور تراند میدان کے اندر اترنا ہے چودیس گیندے اور تیس رنوں کی ضرورت واشی کا واشی کا اور فائنل میں جو ٹیم پہنچ چکے ہیں ناوہ ان کے کپتان سمیں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ پیویلین میں سمپر بنائے رکھو واشی کا واشی بنام پیش شلو بن ساولے ارتیس رنوں کی ضرورت ہیں اس واشی کا واشی کو اس مقابلے کو اگر جیتنا ہے تو گیاروں بہت بڑیاں بلے باز اس شنکھا پر ثابت ہو چکے ہیں پرساد دور پھر سے ایک باہر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ان کا بھی ہم پھر سے ایک باہر سواگت کریں گے دھاوہ کے کپتان سمیں گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ پیویلین میں سمپر بنائے رکھے اس مقابلے کے بعد تراند فائنل کا ٹاؤس ہوگا دیکھئے گیاروں 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 میدان کے اندر جائیں گے لیکن میکروفون پر آئیں گے جب پرساد بھائی سے سمپر دوسری سم Experience چلے دوسرا سمی پہلے مدل دوسرے داوارا سروت دے جیتے چار شتکن چا سامنا کے لام چاپ سالت سنگا میں آلے چار شتکر مدی دھابی سنکھے چا دولیا سدہ تیس دھا جمالے تنہوں ایر تیس دھا جمالے تک محفل کا دن مناو لگے لکرنگ داشتگا سنگے ستا دن پتوک موٹتا تاکتی چا سنگا موٹتا تیس دھا جیتے گیارو بھگت چھے مانا ابان پہلے کھنکھن تو آزلہ کرن نابد کرن پاگر چی سدہ کھیلے پر پہلی نابد پانچا گنے دوڑا چا کرن پاگر نی بنے لیا تیرنتر گیارو بھگت میں سدہ تیاس پیدہ دن کھیلے کھیلے نابد چوپے نی دکا جمالے اتا تراغن چا دوسرے سمی پہلے چا سنگا میں آتی سچیں چنگا کھلے گا منجے مالی کا ویڈا چاہ ریس مدے آسنا رہے دون کھلڑو چاہ سندر مدے انہارہ سندر اپن پھاتو ہے سندر چانو کرا سندر چانو کرا سندر چانو کرا مگے چاہ سندر چانو کرے چوویس چندے استیل سیدوڑا تیچے دون پلنداز مہدرہ مدے آلے چاہ سندر چانو کرے چانو کرے چوڑے ہیں سندر چانو کرنگو قیدuum کھلے مدے اور چوبشش candidates موسیقا 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 موسیقی 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 صاحب ، اجسا کیا ، چلے کے لاتر اترا چندے سلے کر لیا تو بابی ساڈا جا ج�� اترا چندے و بابی سوا سیغرہ دیا گنام سمال جا� сыгانا ڈکیچ اسی غرات ڈکیٹ سو مٹھی آگر پا�� مٹھی ہے پرنو کو بتا ملا ڈکیچ ، اسی غرات سچن کرن گئے بلنداز ڈکر ڈکار جتو ہے موسیقی 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 پندر چندو اور بھی سابن چکارا جس چندو دا تو مدھا ہوں گرانداز سچن کنگو ہے را ہوں گرانداز یہاں وہ اس باپود لالا ہے بیپ سکور لیک ریزن مدے فتکا کے لائے پہلی تین از بے جھوٹی پنی جانا ہے کاراں اچھک آجا یہ سبھادی 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 آلو ڈیب کاری سبھادی 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 ص Bellevius موسیقی 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 سرنا چلے کرے گا سرنا چھگڑا کرے گا سرنا چھگڑا چھگڑا سرنا چھگڑا ażشنگا اور مغازم صادر مغازم جب چھگڑا ابراک چندو طانے ناستکالا مجھے ہولاست مطلب ہے تو پیدا سر نرا جل جایک رکوڑیو پرن تیا چھگڑو اثمار تیمیر ناورید موسیقا 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 اس مستوئے توڑی کرتے ہیں۔ موسیقا 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 موسیقی 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 لیکن اسپردے چا مغا طاند چا ملت کی مریتا تاکونینجہ شوپاس تکیلی ذاتی ہے آئنے والوپکے چا کال جنگل آئے راشی گا کین گا gaat ایک راشی گا سنگ lineup راشی گا سنگل آنے والوپکے چاکال جنگل آئے پاٹو میں اسپردے چا مدل آتون سامی پاہنے اکنم دون سانگے باتواں پاہر اسے ہیں پر پاہلے جاؤلے اسے ہیں کہ شاہر اسے ہیں اسے دوانا سوڑا مردی چا مردی